اب ہمارے ہیں دو شدتیں یہ بلکل پہلی مجلس ہے ہمارے ہیں دو شدتیں کونسی شدتیں ایک وہ شدت ہے کہ نہیں ہم میں ہوں کسی کو وہ ساتھ نہیں ہے کس نے کر دے پر ایک کیا شدت ہے کہ جہاں بحث ہوئی بالتمیزی پر یا جو جس کو مان رہا ہے اس کی توہین پر ہوتا ہے درمیانی راہ کیا ہے یہ جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان کے گردار کو اچھے طریقے سے بسکس کی اب اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ جی آپ سب اصحاب کو مانتے ہیں اس میں یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم سب کو مانتے ہیں تو جائنوں کی بات ہے نا ہم سب کو نہیں مانتے بہت کلیر بات ہے اگر ایسی بات کی کہ ہاں ہم سب کو مانتے ہی برباد ہو جائے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ خلیفہ سلاسہ کو خلیفہ مانتے کیا جواب ہے اس کا جواب ہے نہیں مانتے نہیں مانتے تو شیعہ ہیں بھائی یہ آپ پوچھیں اسی وجہ سے رہے کہ آپ وہ پتا ہے یہ تو بلکل ایسا ہوگی آپ مدس سے جا کے پوچھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہو وہ کیوں مانتا ہے بھی میں کوئی مانتا ہوتا تو مدس کیوں ہوتا یا جا کے ہندویں سوال کیا جائے آپ اہلہ بیت کو امام مانتے ہیں وہ کیوں امام مانے گا نہ بلکل ایسا ہو جائے جو ایک شدت ہے کہ نہیں ہم نہیں بولتے مذہب میں نہ بلکل ایسے ہو جائے کہ انہیں کوئی بات نہیں سب بلکل لے کے کوئی نظر ہی جاہل لوگوں کی بات نہ بلکل ایسے ہو جائے کہ اگدم سے لیں اور کسی کی توہین کر دیں لیکن نہ بلکل ایسے ہو جائے کہ توہین کے جو حقدار ہیں ان کا کہیں خودانہ خاصتہ احترام کر آتی جس کی امیسان کے دیتے ہیں کہ انڈیا میں اگر گائے کو ہاتھ مار میں سے یا گائے کو مار میں سے یا گائے کو زبا کرنے سے پساد ہوتا ہے تو اس وقت کیا فتوہ مراجعہ کا اور پہلے بھی تھا آقا حکیم بغیرہ کہ انڈیا میں گائے زبا کرنا جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے فتنہ ہوگا ایک گائے ماریں گے کتنے لوگ مرنا ہیں لہذا گائے زبا نہ کریں لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ گائے زبا نہ کریں کہ مانا یہ ہے کہ پھر ہم گائے کا پشاپی ہیں گائے زبا نہ کریں کہ مانا یہ ہے کہ اس کو ہم ہم گھو ماتا مانیں گائے زبا نہ کرنے کے مانا یہ ہے کہ اس کو نہ زبا کریں نہ بات کریں لیکن جب موقع ملے ہندو کے اقل و شعور کو بیدار کریں کہ یہ گائے اللہ نہیں ہے لیکن یہ بات مار کے نہ کریں اور جب ہمارے بزرگان کہتے ہیں کسی کے بھی بزرگوں کی توہین نہ کی جائے تو یہاں پر قدعن کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی کے بھی بزرگ کو آپ برا بزرگ سمجھیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ انہیں مانیں یا کسی نے نہیں کہا کہ آپ انہیں بزرگ سمجھے بلکہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے اندر خود مانا چکے رہے ہیں کہ آپ کو تو قطعن نہیں ماننا ہے آپ کو برا سمجھنا ہے بس دوسرے کے سامنے ایسے برا نہیں کہنا ہے جس سے فتنہ ہو لیکن علمی اعتبار سے بتائیں کہ وہ کیا تھے اور اہلِ بیت کیا تھے اب اگر ہم نے کہنا شروع کر دیا یا نہیں سب دوست سے سب بھائی تھے لیکن یہ جان تو بچ جائے گی دین برباد ہو جائے گا انحراب ہو جائے باز دفعہ کہا جاتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی فضائل ہے اہلِ بیت کیا بات ہے کیا ضرورت ہے دشمنوں کو ذکر کرنے کیا یہ بڑی مشہور ہو گئی ہے جیسے بھائی فضائل اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ پتا چلے کہ اشرف الانبیاء کے جانشین کون ہیں ان فضائل کے ذریعے سے ان کو پہچانا جائے اور ان کی محبت میں اضافہ ہو اور جو جو ان کے مقابلے میں آیا اس کے مطائن اس کی خامنیاں اس کی خواستوں کو علمی طریقے سے مختلف جگہ پر حالات اور واقعات دیکھتے ہوئے بیان کرنا ہوگا وَإِلَّا انحراب ہو جائے گا اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو دوسرے تو کر ہی رہے ہیں ہماری اگلی نسلیں سوچیں گی اببا نے ان کے فضائل بیان کر دیئے تھے ان کے بھول گئے ہوں گے ہمارے استاد نے ان کے کر دیئے یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے قاتل بھی رضی اللہ مقدول بھی رضی اللہ سروات مانے پر محمد وآلہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد